بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے زفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابھی پچھلے دنوں کافی لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے پیغمات شیئر کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ نیاز کی جائے سبیل لگائی جائے کیوں نہ کسی غریب جی تیم کو دیا جائے تاکہ اس کا گھر میں ایک مینے کا چلو راشن ہو جائے تو میں ان تمام لوگوں سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چودہ اغسط آ رہی ہے اور کافی لوگ جو ہیں اب جھنڈیاں لے رہے ہیں جھنڈے کا ہی ڈریس لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جھنڈیوں کی کتنی بے غرمتی بھی ہوتی ہے بعد میں کہ ہمارا جھنڈا جو ہے اس میں سبز رنگ آپ کو پتہ ہے نہ کہاں سے لیا گیا ہے اور سفید رنگ ویسی امن کا نشان ہے تو اس جھنڈے کی بے غرمتی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ جھنڈے لگائیں لائٹیں لگائیں باجے بجائیں اور پیسے ضائع کریں اس سے اچھے کہ آپ کچھ دن بھی کوئی خیرات کریں کسی قریب یہ تیم کو دے دیں کسی دھر میں راشن ڈلوا دیں اب ہمیں بدلنا پڑے گا ہمیں فضولیات سے باہر نکل کے اچھے کاموں کی طرف آنا پڑے گا جس طرح سے مہنگائی کی لہر آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نورمل طبقہ جو تھا جو کہ میڈل کلاس کہلاتی ہے وہ غربت کی سطح پہ آ چکے ہیں جب وہ غربت کی سطح پہ آ چکے ہیں تو ہمارا غریب کس جگہ پہنچا ہوگا اور اس کا کیا بنا ہوگا اس چیز کا آئیڈیا ہے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے کنسٹرکشن مٹیریل مکمل مہنگا ہو چکا ہے سیمٹ کی بوری گیارہ سو سے اوپر جا چکی ہے سریعہ ٹیئر گارڈر ریت بجری انٹیں انٹوں کی ٹرالی تقریباً آٹھ ہزار کی تھی ایک ہزار اب وہ تقریباً نو ہزار کی ہو گیا ہے کوئی پتہ نہیں ایک ڈیٹ میں انہیں تک گیارہ ہزار تک کی بھی ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا ہمارا گریب مزدور وہ روزی پہ جا رہا ہے اس کے گھر کا چلا جا رہا ہے جب وہ خودکشی کر لے گا تو ہم گورنمنٹ کو گالیاں دینے لگیں گے کہ گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے ایک گریب آدمی جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے لیکن اس کی خودکشی میں ہم خود بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم اس کے پڑوسی ہیں ہم اس کے رشتے دار ہیں ہم اس کے جاننے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا حالات ہیں اور ہم اس کی ہلپ نہیں کریں تو بجائے اس کے کہ فضولیات میں پیسے خرچ کیے جائیں کسی کی مدد کی جائیں کسی کے موں میں نوالا ڈالا جائیں کسی کے جیب میں پیسے ڈالے جائیں کسی کی مدد کی جائیں تاکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کی پروریش کر سکے کوشش کریں کہ کسی کو کام سٹارٹ کروا دیں کہ کسی میں اگر کوئی سکلز ہیں کوئی بیوہ ہیں تو انہیں مشین دلا دی جائے کہ وہ سلائی مشین سے کپلے سی ہیں اور اپنا گھر چنائیں ڈرائی کلینر کا کام کروایا جا سکتا ہے فی میلز کو اور اس طرح کی کچھ کام ہیں جو خواتین گھر میں رہ کے بھی کر سکتی ہیں احمد اللہ میں اور میرے دوستوں نے مل کے اور ہماری ایک ٹیچر نے انہوں نے ہماری بہت ہلت کی تھی نسی بی اینڈ ای کی میڈم ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس تمام ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز نے میڈمز نے ہمارے ساتھ کنٹیبیوٹ کیا تھا اور ہم نے کافی پروڈیکٹس کیے تھے اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے میں اور میرے کچھ دوست ابھی تک پروڈیکٹس کریں جس میں ایک بیوہ تھی انہیں ہم نے سلائی کڑھائی اور جیسے بندنے والا مٹیریل ہوتا ہے وہ لے کے دیا اور وہ اللہ کا شکر ہے آج عزت سے اپنی روزی کماری ہیں تو جن کی ریکویسٹ ہے جن کا آپ کو پتہ ہو ان کا خیال رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں اب اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم کسی کے کام آسکتے ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہے کہ جو اوپر جا رہا ہے اسے بھائی نیچے کھینچ لو اور نیچے والوں کو اوپر اٹھا لو اتنا تو زرف کسی میں بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل حالات ہو چکے ہیں کہ کسی کی مدد کی جائے تو میری آپ تمام لوگوں سے یہی درکوات ہے کہ اس چونہ اغسط پہ آپ کسی بھی فیملی کی مدد کرنے بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی قسم کا فضول خرچہ کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میسیج ضرور پسند آیا ہوگا زفر علی کو اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یہ رکھے گا اللہ حافظ